شاہ جہاں شیخ محفوظ ٹھکانے پر ممتہ سرکار کی دامنے رحمت میں کہیں پر محفوظ تھا وہ ایڈی اور سی بی آئی کے دوارہ گریفتار نہ کیا جا سکے وہ پشم بنگال پولیس کی مہمان نوازی میں چلا گیا ہے ہم بہت اس پشلوپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ترنمول کانگریس اور انڈی گھٹ بندن دونوں جواب دیں کہ شاہ جان شیخ جو وکٹری سائن دکھا رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے ٹیکنیکل سوال ہمارا یہ ہے کہ ید ایڈی کے حملے کے لیے پولیس نے گریفتار کیا ہے تو ایڈی کو ہینڈ آور کیوں نہیں کر رہے ہیں سیکنڈ سوال ہمارا ٹیکنیکل یہ ہے کہ محلاؤں پہ اتپیڈن اور بلاتکار کی دھارائیں کیوں نہیں لگائی گئیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب کیمرے کے سامنے اس کا اتنا جلوہ دیکھ رہا ہے تو جیل میں وہ کس جلال کے ساتھ رہ رہا ہوگا یا رہے گا اس کا ہمیں صحیح انمان لگایا جا سکتا ہے گائب رہنے کے بعد اچانک شاہ جہاں شیخ کی غریفتاری ہو گئی اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جیسے ہی کوٹ نے ایڈی کے معاملے میں غریفتاری کا پروینشن ہٹایا گیا پہلی بات سندیش کھالی کے وشے پر محلاؤں کے اتیاچار کی کوئی بھی دھارا بلاتکار یا بلاتکار کے لیے پریرد کرنے کی کوئی بھی دھارا نہیں لگائی گئی ہے دوسری بات یہ بھی بہت صاف ہو گیا کہ جو پشم بنگال سرکار اسٹینڈ لے رہی تھی کہ گرفتاری پر روک ہے اس کا سندیش کھالی کے گناہوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تیسری بات انہوں نے جو ایڈی کے وشے کے اوپر گرفتاری کی روک ہٹنے کے بعد گرفتار کیا تو میں بہت صاف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یدی آپ نے ایڈی کے وشے پر گرفتار کیا ہے تو پشم بنگال سرکار انہیں ایڈی کو کیوں نہیں سوپ دے رہی ہے مطلب بہت صاف ہے کہ ابھی تک اس بات کو پورے سندے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے بلکہ پختہ سندے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ شاہ جہاں شیخ محفوظ ٹھکانے پر ممتہ سرکار کی دامنے رحمت میں کہیں پر محفوظ تھا اور اب اسے دوبارہ حفاظت دینے کے لیے تاکہ وہ ایڈی اور سی بی آئی کے دوارہ گرفتار نہ کیا جا سکے وہ پشم بنگال پولس کی مہمان نوازی میں چلا گیا ہے یہ میں مہمان نوازی شبد اس لئے پریوک کر رہا ہوں یدی آپ لوگوں نے تتھا کتھت گرفتاری کے سمیں اس کی بھاو بھنگیما دیکھی ہو اس کے چہرے کے بھاو اور باڈی لینگویج دیکھی ہو اور پولس والوں کی باڈی لینگویج دیکھی ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ باڈی لینگویج تھی شاہ جان شیخ کی وہ کسی گنہگار کی تھی یا کسی اداکار کی لگ رہی تھی جس اسٹائل سے وہ چل رہا ہے اور جس جنگ سے پولس والے اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اسے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا نا کہ باعدب با ملاحظہ ہوشیار شاہ جان صاحب جلوہ افروز ہو رہے ہیں نہیں سے لگ رہا تھا کہ بیبسی جرہ بھی اس کے چہرے پہ ہے خوف جرہ بھی اس کے چہرے پہ ہے گرفتاری کا کوئی بھاو اس کے چہرے پہ ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات کبھی پولیس گرفتار کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولیس آگے چلتی ہے کہ گرفتار کیا ہوئے بیکتی آگے چلتا ہے پولیس آگے چلتی ہے یہاں تو ایسا لگ رہا تھا پولیس سے سکاٹ کر رہی ہے کیونکہ شاجان شیک جس دھمک کے ساتھ آگے چل رہا تھا اور پولیس والے جس زنگ سے کندے چھکائے ہوئے پیچھے چل رہے تھے یہ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ سندیش کھالی کا سندیش پورے بھارت کے لیے اور پورے سماج کے لیے بہت صاف ہے اس سے بڑی آپت تھی ہمارا صاف صاف پوچھنا یہ ہے کہ جس کو ممتہ جی نے فلور آف دہ ہاؤس پہ ڈیفرنڈ کیا وہ اچانک پولیس کے دوارا ایک لیگل پروٹیکشن دینے کے لیے یعنی ابھی تک اسے سیکولر پروٹیکشن پرابط تھا اب اسے لیگل پروٹیکشن پرابط ہوا ہے ہم بہت اس پشلوپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ترنمول کانگریس اور انڈی گھڑ بندن دونوں جواب دیں کہ شاجان شیخ جو وکٹری سائن دکھا رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے کس بات کی وکٹری مہلاؤں کے اوپر اتیا چار دمن اتپیڈن بلاتکار کے دوارا ان کی زمینیں قبضی آئے جانے کو ویجے بتانا یہ وہی بات ہے مہلاؤں پر یاطنہ اور اتیا چار کو ویجے کا پرتیک بنانا یہ مدھکالین مغلیہ مانسکتہ کا پرتیک ہے اور اکیسویں صدی میں شاجان شیخ اور ممتہ بنرجی کی سرکار اسی کو آج ایک روپ میں سامنے دکھائی دے رہی ہے اس لئے ہم بہت اس پشٹ روپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل سوال ہمارا یہ ہے کہ یدی ایڈی کے حملے کے لئے پولیس نے گرفتار کیا ہے تو ایڈی کو ہینڈ آور کیوں نہیں کر رہے ہیں سیکنڈ سوال ہمارا ٹیکنیکل یہ ہے کہ مہلاؤں پہ اتپیڈن اور بلاتکار کی دھارائیں کیوں نہیں لگائی گئیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب کیمرے کے سامنے اس کا اتنا جلوہ دیکھ رہا ہے تو جیل میں وہ کس جلال کے ساتھ رہ رہا ہوگا یا رہے گا اس کا ہمیں صحیح جنمان لگایا جا سکتا ہے اور چوتھا نیتک اور راجنیتک سوال یہ ہے کہ اس وکٹری سائن کا کیا کہنا ہے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت